ایک بھار اور سکسٹس کی سنے ایک نہیں دو نہیں چین نہیں چار نہیں جناب بھار تو ہزاروں ہیں اور کہ وہ ہزاروں پر ہیں کوئی افریقی ہے کوئی ایشیل ہے کوئی ایروپیل ہے کوئی عربی میں سلام کر رہا ہے کوئی اردو میں بول رہا ہے کوئی انگریزی میں کوئی ترکی میں اور کوئی سوگانی میں اللہ بول بل ہزاروں جوا زبانے ہیں ہزاروں لوگ ہیں اور ہزاروں کنچہ رہے ہیں لیکن یا رسول اللہ آپ کی شان کا کیا کہنا کہ تم ایک ہو سن رہے ہو سب کی اور سمجھ رہے ہو زبانوں دل کی یا رسول اللہ سب کی زبان بھی آپ سمجھتے میرے آقا ہے ٹھیک ہے کہ مجھے معظمہ میں آپ سہنا ہوئے یہ دیکھ ہے کہ مجھے معظمہ میں آپ جنبہ فرما ہے لیکن کیونکہ آپ رحمت اللہ علمین ہیں آپ رسول اللہ علمین ہیں اس لئے علمین کی تمام زبانوں کو آپ سمجھتے ہیں ہو جاتے ہیں منزل ج 감� بات کو پتا ہوتا ہے کہ جہاں کی راض ہوں اس لئے علمین نے کنور منزل رہے ہیں تو کیا حرض میں ہم نے مقتپ ہے اللہ علمین کی ان��들이 مقبلی援ٹی نہیں ہیں اللہس اب اس نے اس لئے بات کرے ہیں کہ وہ م measuringול ہے کرتے ہیں اللہ رب کی زمان کو سمجھے بانہ بتاؤ سلا ربی تھوڑی بولتے ہیں وہاں جا کر لئے اپنی اپنی زمان میں جو جس کی زمان ہوئی ہے تیرے دوست تکر مولانا ہے لیکن چندے والے ہزاروں ہزاروں اپنی اپنی زمان میں چاہے ہیں تو ایک جو اونجو کی زمان کو سمجھے جو چڑیا کی زمان کو سمجھے جو درخت کی بات کو سمجھے تو بنا بتاؤں وہ ادری کی بات کو نہیں خمس سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول العالمین ہیں اور عالمین کا زرہ زرہ قطرہ قطرہ پتہ پتہ ان کی جو ہے جبیں اور حقیقتے ہیں محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھا تم ایک ہو تم رہے ہو سب کی اور سمجھ رہے ہو زبان کی یار تم اللہ ایک ہے اور سب کی سمجھ رہے سب کو جان دے تم ایک ہو سن رہے ہو سب کی اور سمجھ رہے ہو زبان دل کی اللہ اور سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو زبان دل کی میرے دوستو سردار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کئی برہن پڑھنے کے لئے گئے بلکہ پوری کائنا آپ کی بارگاہ میں آنکھ رہے ہو سردار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں لے آپ کو حضو نے پہایا آپ کو حضو نے پہایا آپ کو حضو ہو عربی ہو سرسی ہو حبیسی ہو سردانی ہو کوئی بھی ہو تکے چی کوئی دوالن کیوں نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی سے سردار دوالن جن کی شان دے کہ وہ امی ہیں اللہ تو ملاؤ امی بلکہ شان اور ان کا بوجتہ ہے کہ پڑھے نلکھے جناب والا اور شاگر برشید حق آپ پڑھے نہیں اللہ تبارت بتانا کہ آپ سرد ہیں اللہ تبارت بتانا لگا آپ کو پڑھایا تو بتاؤ جس کا پڑھانے والا اللہ ہو تو بتاؤ وہ کیوں کسی کے پاس کو سردنے کے لیے جائے جنی دنیا کی جنی کے نیوچے جو ملتی ہے وہ آنکھوں کا سرما لگائے وہ غلاموں کی نیوچے سردنے سردنے اللہ اللہ تعالی و اللہ تعالی تعالی سب چتا سردنے ایک ہو تم رہے مست کی اور سب رہے ہو زبان دل کی اور آقا سب اپنی بولی اپنا ذکھڑا سب اپنی بولی نے اپنا ذکھڑا حضور تم کو تنا رہے ہے اللہ یہ تیسیت ہوتی ہے اب آپ بتائیے اس وقت کچھ شاک بھی ہوتے جگانے بھی ہوتے مستانے بھی ہوتے تبی ہوتے الگ الگ طرح ہوتا ہے الگ تیسیت ہوتی ہے الگ مچن جائے اور وہ اگر جورت کرے حکمت کرے کہ چلو بابی سالت قریب آگیا گمبت خضر آگیا اور جانی مبارک آگئی تو چلو سالے نیاز جھکائیں مگر اس وقت آپ جانتے ایک حریعت اضبع مسلمان کو بابی مسلمان جانتا ہے کہ ہاں میری آقا یہاں محضید ہے لیکن آقا کی مکریت آقا کا یہ حکوم ہے کہ خبر خدا سے علاوہ کسی کو تجا نہیں کیا جائے سالت عالی حضرت امام احمد رضا قادر حاضر رحمہ 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 سالت سالت چوکھٹ پہ دھکا ہو جتنی ہو قد ایک ہی سجدے میں ادا ہو اللہ اُبْر سننی دنیا سے جانے والا سردار دو عالم کو یاد کرتا ہوا نگاہ میں اس کے آنسو ہو پیارے نبی کو یاد کر آؤ جتنی ہو قد ایک ہی سجدے میں ادا ہو اللہ تبارک بہت اللہ اپنا فضل فرمائے تو میری دوست اللہ حضرت کرتے کہ سامنے ہے وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار اے نادام تیرا دل براب ہو رہا ہے تیرے اندر عشق نسانت ہے وہ موش در ہے اور تیرا دل چاہتا ہے کہ ایسا کام کرے لیکن مرمائے سجدے سامنے ہے وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار لیکن روکیے سر کو روکیے روکیے سر کو روکیے ہاں یہ امتحان ہے موحید مومی کیسے مجھ ہوسکتا ہے بھلا بتائیے وہ شرک میرے ابھی دوستو یہ جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کا ہے اس سے زیادہ فاصلہ شرک اور مومن کا ہے مومن اور شرک اب میرے بہت تو نا ممکن نا ممکن نا ممکن اور جو مومن شرک دھبا لگاتے میرے دوستو ایسا معلوم ہوتا ہے شرک کا تو میرے دوستو ہم نے تنا سوا کر دیا ہے شرک تو آخری رج ہم نے تا دی یہ شرک آؤ آئی شرک اللہ ہر نوازی کیا پرتا ہے محمد عبد روک ہم اس کو بندہ مانتے بندہ ہے یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن کیسا بندہ پھر سوال پیدا ہوتا کیسا نہیں جیسے ہم باغ بندہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں بندہ مانتے مطلب کیسا عبد زیدل عبد زیدل زیدل بندہ اور ہے اور عبد ہو یہ اور ہے کیا فرق ہے اکبال کہتا کہ مات سا راپ ان چیز او منتظر لیکن وہ ایسے بندے ہیں کہ اللہ تبارک وطالہ کی رحمت وقدر وہ ان چیز جا تھا اللہ کے مقرب تلیم بندے حضرت محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ فرقار اللہ صلی اللہ صلی اللہ بارگاہ صلی اللہ نہیں ہوتا سر کو نہیں جھکا جاتا کیوں ہم مومن ہیں ہمارے آقان تو عید کو سامنے بیش کیا دنیا سامنے جمی بجے ہیں کہ ہم مذروں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ملہ ساتھ کے حاضر ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں ہمیں معلوم ہیں کہ اللہ کا بندہ لے جا ہوتا ہے وہ خدا کی احمد کا نظور ہوتا ہے ہم دعا کرتے ہیں باقی شرک اور سجدہ ان چیزوں کا میرے دوست تو ہمارے یہاں کوئی سوال ایک عددہ نہیں ہوتا مندد اکھرام اہل سندت و جمعہ ان چیزوں ہوتے بہت دوست ہے عرق یہ کھا تھا سرکاری دوازم حضرت محمد اکھرام و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ کرمایا کھل رو اللہ حج ہے مدود آکھ سن کھل آکھ کے محمد اکھرام ادھر زمان سے کہلوایا جا رہا ہے اور اب آئیے لا الہ از اللہ و رسول اللہ کے بعد اعمال اور ارکان سب سے اعلا اور افضل زکن نماز سب سے اعلیٰ رسول اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ رسول نماز نماز اللہ کی عبادت ہے اللہ کے لیے ہے اللہ کی عبادت ہے نماز لیکن آپ اگر پوچھیں اللہ تعالیٰ کا کنام ہے قرآن سب سے سب سے ایک نقصہ اور حسن ایک قرآن مقدس کی ہمیں بتا دے کہ نماز کیسے جائے محمد کیسے عبادت ہے خلا کی لیکن سیسے کریں اللہ تعالیٰ تو عبادت سمعات اللہ پاک سے وہ نماز اور روزہ اور حج اور زکاة یہ تو بندوں کے لئے ہیں اللہ تعالیٰ تو قلو ہے ساتھ ہیں ان جنوں سے تو اب نماز کرنے پڑھیں میرے روز پر اس کے لئے بارہا عرض کرتا ہوں بسٹ کے لئے حضرت محمد علیہ وسلم کی غلامی اور کھوپی کے بغیر کوئی پس کر نہیں کرو خلا کی نباس پھین کرو حضرت محمد علیہ وسلم کی لگر کرو حدیر صحرکی کے لئے پیر موقع حدیر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کھڑے ہوئے ملت کیسے باندی ہاتھ کہاں باندھا رکھون انہوں نے کیا پڑھا ا fusion انہوں نے کیا پڑھا اور کیسے دھکے اے آدم کے سورج اور عرب کے چاند حضرت پھرمدِ اُسفاہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز خدا کی ہے عبادت خدا کی ہے مگر نقل آنکھ میں دیکھیں حضور کی نقل کے لگر نمازی کوئی نہیں پسکتا عبادت حضور کی نقل کے لگر نمازی کوئی نہیں پسکتا عبادت حضور کی نقل کے لگر نہیں پسکتا تو بتاؤ اس عبادت میں سرکارِ دعانم کے خیال کے لگر اور یاد کے لگر وہ عبادت ہو سکتا کونپی ان کی ہو رہی ہے سرنب ان کی آنا ہو رہی ہے نقل ان کی ہو رہی ہے میرے دوستو میں کہا کرتا ہوں کہ عبادت کی ہے نباب بنا کیلئے ہے کسی بندے کی عبادت نہیں ہوتی نہ کسی نبی کی نہ کسی عقود کی نہ کسی بندی کی میرے دوستو تمہارا اسلام میں کوئی ساتھ ہے لیکن جعب رکھو یہ بندی نماز حقق کے خدا کی ہے اور خدا کے لیے ہے لیکن یہ محمد مستفیٰ سجل کے لگر آداؤں کا نام ہے خدرے ہو گئے دنیا چھڑی ہو گئے حضور جھڑ گئے دنیا چھڑ گئی حضور نے آت اچھا ہے دنیا نے آت اچھا دیئے میرے عزیز دوستو سرطارِ دعانم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوفی جنر ہے کہ نماز ہی نہیں ہو تکریم اور وہ بھی کہتے لب تو ہی ان کے بغیر نہیں ہو تکریم تو عبادت اور نماز ہی نہیں ہو تکریم یاد رکھو نمازوں میں میرا تاکہ سے آئے گا اگاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو اگاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو سب سے ذکر حق ذکر ہے مصطفہ کا اللہ کے ذکر کے بعد سرطارِ دعانم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نماز اگاں یہ اس کا ذکر اور نماز میں نماز میں ذکر اور ایسی شام کے ذکر کہ تمام میرے دوستوں بندوں کو چاہے وہ بہنی ہو ممکر ہو منافق ہو کوئی بھی ہو شریعت جردن کو پکستی ہو جاتی ہے کہ اے نماز کی صورت میں عبادت کی مالا میں آنے والر میرے لیے ضروری ہے کہ تُو نماز میں نبی کو یاد کرے اور تُو کی بادان عق کرے اکسنا مہدائی کا ایسی نبی اکسنا مہدائی کا بہت ہے خدا کی عبادت ہو رہی ہے ایکنی نبی کو سلام پرانا جائے ارے جو چیز نماز کے اندر جو چیز میرے بوستوں جائے دو تو نماز کے باہر وہ کہتے ہیں نماز تو خدا کی عبادت ہے جو چیز تو آئے رہے بادت مدی نماز کے اندر سلام پرانا جا رہا ہے اور کھا جانا ہے جب پہو اور اگر تم نہیں پہوکے تو تمہاری نماز اندر جو چیز ہوگی تمہاری نماز مہد اکمت ہوگی اور کھا مردت پھر پڑھایا جائے گا اور کھا مردت پھر پڑھایا جائے گا بارگاہ بیخارت میں کیسی بھول اور کیسی غلطی تو جو چیز نماز میں جائے گا نماز کے باہر بہر دردے اولہ جائے گا اب یہ بات کے سام اکس وقت ضرور پڑھا جائے اور اکس وقت نہیں پڑھا جائے تو میرے دوست کو یہ وقت کی کیا بات ہے جس وقت بھی آپ کو وقت ملے پڑھا یہ جملہ جو ہے مطلق ہے سرکارِ دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دے رہا ہے جس وقت بھی آپ چاہیں جب چاہیں دے لیں اللہ بھی راضی اس کا سور لیلہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز تو اطلاق کی ہو رہی ہے ربانت اللہ کی ہو رہی ہے لیکن اترے نمیل پر سلام پڑھا ہے سلام کرو سلام علیہ کا اور پھر مجھے کی بات کی علیہ کا آتھر اے نمیل پر دیکھ رہے ہیں ایتاواش لوگوں نے نماز کو دیکھا لا الہ ایلہ اللہ محمد الرسول اللہ کو دیکھا کلمہ کو دیکھا اور تملیغ کو دیکھا اور تملیغ کا دعوات لیا لیکن ازمت ایسالت کو دیکھا نہیں ایتاواش حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دیکھتے علیہ عقیب بات ہے علیہ مقام رسالت کی ملندی اور عزت و عظمت رسالت کی ملندی خدا کی قدرت سمجھنے آتی ہے ایتاو خدا کی قدرت کو سمجھنے والو تم نبی کی قدرت میں اور نبی عزت و عردمت میں اگر خدا کی قدرت کو دیکھتے تو وہ بات آور ہو حسنیہ نے فرمایا کہ بندے سرکار بند بڑی مدیاری بات تھی اور بڑی جلت کے ساتھ ہے حضرت ہے کہ بندے سرکار بند پھر کر خدا کی بند کی اگر دائریکٹ آئے یہاں تو نگاہ دیئے جاؤں ان دائریکٹ آئے ہاں نہیں جنے گا ان دائریکٹ آئے تمہانی جیسے ہبار بڑے بڑے اکبار اور بڑے بڑے نہودی اور نسرانی تب موجود ہیں وہ دعوی کرنے والے ان دائریکٹ دائریکٹ پہنچنے کا لیکن ان کا دعوی مرضود کر دیا گیا پتہ بھی اور نہیں ان سے کہہ دیا گیا اس لئے ان دائریکٹ نہیں دی ان دائریکٹ آئے میرے نبی کا نام دے کر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر فرمایا کہ بندے سرکار بند پھر کر خدا کی بندری پیارے نبی کی سرکار کے غلام بن جاؤ پھر اس کے بعد مضا کی بندری کرو تو پھر وہ مزا دے جائے گی وہ بندے کی مزا دے جائے گی تو بندے سرکار بند مزا دے جائے گی اچھی نہیں حضور کے قلان بن کرو حضور کی پھرکار کے نیاب بن بن کرو اپنا دوارت مکالہ کی بندگی کرو گے تو وہ بندگی میرے دوستو مقبول ہوگی اس کے غیرے کو بندگی کرو گے وہ بندگی مرضوک ہوگی وہ بولی بندگی ہوگی درستہ کی بندگی لا الہ از اللہ محمد رسول اللہ ہمی ببطہ ہمی چہتے راہ دل جتے خدا کی جات میں خدا کی سکات میں خیل کے شرکت کر جاتا ہے اللہ اللہ ہے اور جو بھی جو بھی ہے وہ اللہ سے بنجے ہیں اللہ نے پیدا کیا اللہ نے بنایا اللہ نے پیدا کیا آپ نے دیکھا نماز بھی سرکارے جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ درین انی کوپی کے دلائے نماز بھی نہیں ہوگی کہ ان کی کوپی کی ہے اور جب ان کا خیان آئے گا تو ان کی یاد نہیں ہوگی اس کی یاد ہوتی ہے اس کی کا خیان آتا ہے اور جب یاد ہوگی میرے دوستو یاد رکھو نبی کی یاد ہوگی اسے ایمان ہوگا اگر نبی کی یاد ہی نہ ہو تو ایمان کہاں کی ہوگا ایمان کہتے ہیں تصدیقون یہ اقرارم باللسان و تصدیقون بالجناہ قلبی تصدیق کا نام ہے اور تصدیق وہاں ہوتی ہے جہاں تصدیق ہوتا ہے جہاں تصدیق نہیں جہاں خیان نہیں جہاں یاد نہیں وہاں تصدیق کہاں ہوگی تو میرے دوستو نبی کی یاد کے بیغیر کوئی مومن مومن بن کر نماز پڑھیں نہیں جب نبی کی یاد ہوگی تو اس وقت وہ مومن بھی ہوگا مبعیم بھی ہوگا ایمان ماضی ہوگا تو ایک صحابی بارگاہ مقالت مقابلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاج ہر سال فرد ہے یا رسول اللہ بتائیے پوچھنا چاہتا ہوں یہ حاج ایسی منطبے فرد ہے عمر میں ہر سال فرد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حموشہ اکنی کا مالہ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ فرمائیے حرس پار حرس پر رہے ہیں حضور نے خیفت نہیں فرمایا چیسی منطبے فرد پھر سنسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْتِ قُلْتُ نَعَمْ لَا مَجَبَتْ فرمایا یہ بار بار کے پوچھنے والے اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہاں 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 خلد ہو جائے گا ایک آہ اکمتِ رسالت کو بھل دیکھتا کہ ہاں اور لا جس سرکارِ دعائم کی ہاں اور لا کا میرے دوست اسلام نام ہے وہ اگر ہاں کہہ دے تو جائے گے اور لا کہہ دے تو نا جائے گے اللہ علیہ وسلم اے جس کی ہاں اور لا کا نام اسلام ہو بتاؤ ان کا مقام کیا ہو رہا اور انتشان کیا ہو اس کا ادلا خطبت سرکارِ دعائم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی بلندی ایک آہ آج اگر مللہ جامی ہو گئے تو بتاکے مللہ اسلامیہ ہو گئے آج اگر مولانا جامی ہو گئے تو بتاکے بھی انتشان کی اسلامیہ ہو گئے سرکارِ دعائم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جائے مولانا جامی میں مقام پر مکھائے اللہ علیہ وسلم باپ پہنے کے انتشان کی آمیل ہے اس کارکشن کی دنہ پر یہ باپ کہنا ہو گئے انتشان انتشان اللہ علیہ وسلم میراج کی رات مصدی بیاختہ کو چھوڑ کر اور صلی اللہ علیہ وسلم آگے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں مولانا جامی کی روح میں ملانی روح پھرکی آہا اگر سرکارِ دعائم صلی اللہ اگر سرکارِ دے بارگاہ یا رسول اللہ سلام پریغمبر آج میں جو جن میں کے دیکھے گئے بہتے ہیں آج میں کرتے ہیں اس سرکر اٹھا اٹھا دے کہ ہمار پریغمبر جو جن یا رسول اللہ آج کی رات سلام پریغمبر آج میں جس پریبو ہے تو پیسے کسی فیصلہ کرتے ہیں کہ خدا دانت اس کا طور ہے یا رسول اللہ خدا دانت کے طور تکیب آمی اور پھر میرے دوستو یہ تو میراج کی بات میں نے کہتی اب آئیں گے ایک بات اور سنیسے میرے دوستو یہ صحبات اس لیے عرض کر رہا ہے کہ تن ہمہ دار دار شرح امبان تو دار پجائیں ہم آہا باتیں بگنی ہی باتیں بہتی ہی باتیں جب کاروں میں آتی ہیں افسوس ہوتا ہے اے مقلب القلوب ہمارے دلوں کو عظمتی رسالت کی طرف سے آمین 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 سلیے اللہ بات میرے دوستو تحریف کی بات سے بتا رہا ہوں تحریف تحریف آپ جانتے ہیں کہ تمام صحابی سب سے زیادہ اور اور کاریز تعلق جو ہے تمام صحابی نے حضرت امبان کا سب کیا ہے اللہ تعالیٰ جو سب سے باتیں ہے ونی بشار بادلنبیہ نبیے کے بعد سب سے افضل ہیں اور وہاں ہے کسا حسد اور نشد کے ساتھی ہیں اور ایسے ساتھی ہیں جو جارے گار ہیں دوستو آج بھی سرکار دوالن کے پہلو میں جلوہ فرماتے ہیں حضرت عبور صلی اللہ علیہ وسلم تو نتیجہ یہ کہا کہ اگر سرکار دوالن کی حقیقت کو اگر کوئی چان سکتا اس دنیا میں لوگوں میں سب سے زیادہ حق دار سب سے یہ ہوگا کیونکہ وہاں بتات رہتے ہیں تو ان کو سرکار دوالن کی حقیقت کا فتا ہونا چاہیے گی میرے دوستو یہ آقا کے موجودے کے قربان جائے کہ آقا تو معنی تھا کہ 1400 برس کے بعد ایسی آوازیں ملنگ ہوئی کہ وہ تو ہمارے جیسے ہیں اور وہ تو ایسے ہیں اور وہ تو ایسے ہیں اور وہ تو مہاد اللہ کھاتے ہیں اور جیسے ہم کھاتے ہیں وہ تو معنی تھا ایسی اببقہ کے ہمارے بھائی ہیں معنی اللہ سمع معنی اللہ جیسے اببقہ بڑے بھائی ہیں یاد رکھئے کہ یہ بہتی بہتی باتیں دنیا میں ہونے لگے ہیں اور سارے تو عالم کو معنی تھا جانتے سے اس لئے پہلے ہی آپ نے سماع دیا کہ ایسے بھگا میری حقیقت کے لئے کیا ہوں فرمایا لم یا ایسی حقیقت قید ربی یا اببقہ کے لئے سمایا اے اببقہ میری حقیقت کو میری غب کے سوا کو گویاں نہیں کرتا حضرت اببقہ سببیت تو سرکار دو عالم کی حقیقت کو نہیں جان سکتے لیکن چوگری سبی کا نائرہ ہی تردہ ہو امد رسول صاحب پرنے کا دعوے دعو اس کو سرکار دو عالم کی حقیقت قبطا چکتے حضرت حضرت عزیز و مردوستو جان رکھیں میری آواز کبھی کبھی بلند ہو جائے وہ کیوں آپ جانتے ہیں جب گرد ہوتا ہے تو آدمی ایخصہ ہوتا ہے بیرے جنیے آپ یاد رکھیں میں تمام مسلمانوں کا بڑا نیاز بند ہوں بڑا آدم ہوں زبان بھی ایسے ایسے ایمان کرتا ہوں اور اوچس کرتا ہوں کہ کسی کو ذکھ نہ پہتے اس کو کیا تکیے میری دوستو کہ جہاں عظمت ایسانت تو خوف صوال آنا جاتا ہے تو یاد رکھیں میری دقیق آدمت ایسانت تو وہ ہے ق Snyder میرے دوستو ماں باپ اور دونوں سعیدات کو حرمان کیا جاتے ہیں اس Cruz خوشن ンダم ابا hab بتائیے روہ етровی حقیقت غیر رجبی یابا بکرین میری حقیقت میری رب کے علاوہ کو یہ جان نہیں سکتا تو حضرت Erfiction حضیق رضی اللہ جب سرکار عصیٰ کی حقیقت کو جان نہیں سکتے تو بتاؤ سرکار عصیٰ کی حقیقت کو کون دعویہ سکتا ہے کون دعویہ کر سکتا ہے سب حضور صلی اللہ کی حقیقت کو جانتا ہوں اسی لئے مرے دوستوں تمام درموں نے کہا کسی نے کچھ کہا اور کہتے سب سے سب سے شیرة ساہریافہ شیخ صعبی آئے بعض کچھ کہا جب قمن ہی تب سے تو کہا بلہ فلا یقعہ موسیقی 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 اے نحبوب اپنے سن کو اے نحبوب مسئلہ حرام کی طرف آپ جرا خیال کی دیئے یہ شام ہے اور جسی حبیث کو کنچا کہے گا کہ کل لوگ جسل وگونہ راڑی وانا اپنے ملدات اللہ علیہ وسلم وانا خدا کی زداد چاہر کہے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہر کہے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا اے محمد رضا چاہتا ہے رضا اے محمد سب تطاقہ رامی بھرگو ابھی یہ ہے تو آپ نے ملاجہ فرمایا کہ آپ کی دعاوں میں کتنا اثر ہو سب تطاقہ میں نے کہنے کیا تھا کہ آپ کی دعاوں میں کتنا اثر ہو اور جلیہ آپ کے سامنے جانے ہوگئی ہوگی کہ جب میں یہاں حاضر ہوا بس یہ کر دھایا کہ آپ کیا نہیں کروئے گا کہ نیسے ہوں اے محمد اچھو ہی عجیب وانید ہے اور بہتا ہے آپ حریتا جیو قدر ملتا کے خدا جاتاں آپ کی دعایں اکتا لکتا 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 موسیقی 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 موسیقی